زینب کے پاپا بارش میں گم گئے آج صبح سے ہی سیاہ بادلوں نے آسمان کو گیرا ہوا تھا درمی نہ ہونے کے برابر تھی موسم اچھا ہونے کی خوشی میں زینب محمد اور دعا سیہن میں بیٹھے اپنی ممہ کے ساتھ چٹس گیم کھیل رہے تھے مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ہر دفعہ بادشاہ والی چٹ دعا کے ہی پاس کیوں جلی جاتی ہے کیا حق نبج ہے نباپی میں نے کونسا چٹ پر کوئی نشانی لگائی ہوئی ہے وہ لوگ جب سے کھیل رہے تھے تب سے ہر باری میں دعا کے پاس بادشاہ والی چٹ آ رہی تھی ماما جی آپ ساری چٹس چیک کریں بیغم نے چٹس اٹھا کر دیکھی تو بادشاہ والی چٹ کا ایک سائیڈ سے کونہ مڑا ہوا تھا دعا تم کس دن بغیر چٹنگ کے کھیلنا سیکھو گی ماما جی دعا کبھی نہیں سکرے گی ابھی وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک بارش ہونا شروع ہو گئی یہ بارش آ گئی میں تو بارش میں سموشک آوں گی اللہ کرے رحمت والی بارش ہو آمین وہ لوگ اٹھ کر کمرے میں آ گئے جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا بارش تیز ہو رہی گی اور عرشت صاحب ابھی تک کام سے گھر واپس نہیں آئے تھے ماما جی پاپا کو کہیں کہ بارش سے آتے ہوئے سموشے لے آئیں زینب اپنے پاپا کو فون کر کے کہہ دو زینب نے عرشت صاحب کا نمبر ملایا لیکن نمبر بند تھا وہ پریشان ہو گئی اوہ نوہ ماما جی پاپا کا نمبر بند ہے کیا پتہ پاپا کے فون کی بیٹی ختم ہو گئی بارش بہت تیز ہو چکی تھی سب کو عرشت صاحب کے ابھی تک گھر نہ آنے کی پریشانی ہو رہی تھی تب ہی گاؤں میں اعلان ہوا سب لوگ اپنے اپنے گھروں کے سامنے ریت کی بوریاں لگا لیں گاؤں میں سیلام آنے کا خطرہ ہے اب تو بیگم اور بچوں کو عرشت صاحب کی اور بھی فکر ہونے لگی بچوں میں نوید بھائی سے پوچھ کے آتی ہوں کیا پتہ ان کو کچھ پتہ ہو اتنا کہہ کر بیگم نوید کے گھر چلی آئی چونکہ ان کا ہمسایہ ہونے کے ساتھ ساتھ عرشت صاحب کا بہت اچھا دوست بھی تھا اسلام علیکم نوید بھائی نوید اپنے گھر کے سامنے ریت کی بوریاں لگانے میں مصروف تھا عرشت صاحب کی بیگم کو دیکھ کر حیران ہوا والیکم اسلام بابی جی خیر تو ہے آپ پریشان لگ رہی ہیں نوید بھائی زینب کے پاپا ابھی تک گھر نہیں آئے اور ان کا نمبر بھی باندھ ہے کیا پتہ بابی بارش کا کر کے کہیں رک گئے ہوں تھوڑی دیر اور دیکھ لیتے ہیں نہ آئے تو میں جا کر پتہ کرتا ہوں دوسری طرف ریسٹورنٹ میں پہنے لوگ ٹی وی پر موسم کا حال سننے میں مصروف تھے کہ ان میں سے ایک آدمی بولا اس بار تو لگتا ہے مون سون ٹائم سے پہلا ہی شروع ہو گیا ہے اگر اس بار بھی بند ٹوٹ گیا تو پورے گاؤں میں بہت نقصان ہوگا ہم سب کو مل کر اللہ سے دعا کرنی چاہئے کہ وہ ہمیں اس مشکل سے اپنی حفظ و امان میں رکھے ادھر عرشد صاحب کی بائیک کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا اور اس ٹائم بارش میں کسی مکینک کا ملنا بہت مشکل تھا یوں کرتا ہوں ایسے ہی بائیک کو لے کر گھر چلا جاتا ہوں عرشد صاحب بائیک کو لیے گھر کی طرف چل پڑے پورا گاؤں پانی سے بھر چکا تھا عرشد صاحب گھر انٹر ہوئے تو بیغم اور بچوں کی جان میں جان آئی دعا بھاگ کے عرشد صاحب کے پاس آئی یے پاپا واپس آ گئے جانب کے پاپا کہاں رہ گئے تھے آپ بیغم بائیک کا ٹائر پنچر تھا کوئی مکینک بھی نہیں ملا اس ٹائم تو بائیک کو ویسے ہی لے کر گھر آیا ہوں اس لیے دیر ہو گئی ہے پاپا جی آپ کا فون کیوں بنتا جانب بیٹا فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی ابھی وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ نوید بیل گاڑی میں سمان رکھے آ گیا ارشد بھائی شکر ہے آپ آ گئے میں بابی اور بچوں کو ہی لینے آیا تھا خیر تو ہے نوید کہاں جا رہے ہو سمان بان کر ارشد بھائی گاؤں میں سلاب آنے کا خطرہ ہے سب لوگ وہ سامنے اونچی پہاڑی پر جا رہے ہیں آپ بھی بابی اور بچوں کو لے کر پہنچ جائیں وہاں ہاں یا اللہ خیر وہ کو نوید بھائی ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں وہ سب بھی نوید کی بیل گاڑی پر سوار ہو کر اونچی پہاڑی کی طرف چل دئیے یوں سب گاؤں والوں نے ساری رات اونچی پہاڑی پر بیٹھ کر گزار دی پاپا جی ہم کب تک یہاں رہیں گے با بیٹھا پریشان نہ ہو ہم بہت جلد اپنے گھر واپس چلے جائیں گے اگلے دن کچھ لوگ کشتی پہ سوار ہو کر اعلان کر رہے تھے ہم گورنمنٹ کی طرف سے آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر آ جائیں کشتی میں بیٹھ کر ریسٹیو ٹیم کے آدمی ادھر ادھر دیکھ کر آوازیں لگاتے جا رہے تھے آخر کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا کہاں گئے سب مجھے لگتا ہے ہم نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے اگر ایسا ہوتا تو پانی میں ڈوبا نظر آ جاتا مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے ریسٹیو ٹیم بوٹ لیے پورے گاؤں کے چکر لگا رہی تھی جب وہ اونچی پہاڑی کے پاس پہنچی تو سب لوگ خوشی سے ناچنے لگے اور شور مچا کر اپنی طرف بلانے لگے شکر ہے لکا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اس بار شکر ہے ہم گھر واپس جا رہے ہیں اتنی دیر میں ایک ہیلیکوپٹر بھی لوگوں کو ریسٹیو کرنے آ پہنچا سب لوگوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا موسیقا